اب لہترام مزرو بھائیو اپرسطہ ہونا جوان ہو ملی ای آیات کے زیادے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے دو تین باتیں آپ کے پوش بزار کر لی ایک بات تو یہ کیا آج جنبہ کا دن ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جنبہ کے دن سول کے نماز میں سولے رکل میں سجدہ کی طلاوت مسلم ہے اس لیے ایک خصوص سول کے نماز وہ آئمہ جنبہ سے نماز تنجام دیتے ہیں اون کو اس سنت پیادہ کرنا کا ارتمام کرنا چاہیے کسی کسی کو شباہ ہو سکتا ہے کہ حدیث شریف میں امام کو تعریم دیئی ہے جب وہ لوگوں کی نماز پڑھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ حل کی نماز پڑھائے اس لیے کہ مسلمیوں میں مقتدیوں میں زہیر بھی ہوتے ہیں کمزول بھی ہوتے ہیں مریض بھی ہوتے ہیں کین جا ہے حدیث میں من اممہ من کم فل وقف تم میں سے جو کوئی امامت کرے اس شاہیت و حل کی نماز پڑھائے دیکھ تاکہ ایک افرمان آپ پہ یہ ہے اور ایک سنت آپ کی ہے سب جوا کی نظر میں اللہ ممیم سجدہ کی تلاوت رضاہ کی تلاوت جسے بیتری کی نماز میں آپ کی تلاوت عام طور پر سورہ سمگیہ اس پہ ربکل آلہ پری آئیوہر کا رہوم اور قلوبہ پاہت کیونکہ شما کی نماز میں بھی ایشleen سورہ سمگیہ اس پہ ربکل آلہ کی تلاوت عقل یہ جو سنتیں ہیں ہمارے چلوش گنتے کی اس کو مروض لیکن ہے کوشش کریں تو اب یہ دو چیزیں ہو گئیں امام کو چاہیے کہ ہرکے نماز پڑھا ہے اور یہکہ سب جانویو سجدہ تین لکووں کا مکمل سورہ ہے اسی صورت میں دو حدیثوں میں ایک طرح سے ٹکراؤ سمجھ میں عادہ ہے ہمارے اپنے خیال میں اس لحظت ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو رہی نامیل سجدہ کی تلاوت ہے سورہ دار کی تلاوت ہے یہ حل کی نماز ہی ہے ایسے جاگ رہے کے لئے جاگ رہے جاگو جاگتے رہو جاگتے رہو بات یہ ہے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس لحظت نے نماز بہت طویل ہوئی اور دنبی نماز پڑھائی ان لوگوں کو تکلالے باقی تلاوت کا شوق یہ تھا آپ کو معلوم ہے کہ اب تنام سورتہ تو مقابلہ چلتا تھا تو مجید میں جاتا ہے اپنی نماز شروع ہو جاتا ہے نمیل نمازیں عام طور پر اکیلے پڑھنے کی ہیں اتنی نمیل نمازیں ہیں اس کے سب اکیلے پڑھنے کی ہیں شیوائے رمضان میں ترابی اور بھی ترکی ہے چیزے پڑھنے کی ہیں مجید میں جاتا ہے مجید میں جاتا ہے اپنا پڑھنے شروع کرتا ہے اس نے نماز میں کھڑے ہو جاتا ہے کوئی دوسرا کھا تھا کہ آج تو میں اتنی دنبی نماز پڑھنے ہوگا کہ ان کو پیشے چھوکا ہے وہ حمد آگے کھڑا ہوتا ہے مجید میں کھڑا ہوتا ہے ابھی ایسا بہت سب خواستانہ ہوتا تھا مجھوٹا ملتا ہے کہ یہاں رہا ہے کہ پیچھے جو ہمت کر گیا ہے کہ آج میں ان کو پیچھے شورنا ہے ان سے آگے نہیں ہوسکتا ہے ایسا مقابلہ چلتا ہے تو ایک مند میں اس حالے نے بہت رہی نماز پیچھے اس کے وجہ سے کچھ مسلیوں کو شکایا تھوں محتضی ہیں وہ وہ شکایت نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موشی تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص محبت کریں اسے حلقی نماز بکھانا چاہیے اتنی لمبی نہیں ہے کہ جس کے وجہ سے لوگوں کو شکرت مجھے بہت طویل نماز کو مقابلے میں یہ بات فرمائی گئی ہے اور جہاں تک یہ دو تین سورے چالیس آیت کی تلاوت کا تعلق ہے یہ حلقی نماز ہے ہم لوگوں کو چھوکے وزیفہ ہماری زندگی کا وزیفہ انا آتینا خلواللہ تو نماز پرائی میں انا آتینا خلواللہ انا آتینا خلواللہ والا سلیلہ رائد اللہ انا آتینا علمتنا ایزا چاہاہا تو رائد نقصور الناس بھی وزیفہ بنا جاتا بغدیب کی نماز میں ٹھیک ہے اس لیے شبہ نہیں ہونا چاہیے حدیث میں آیا ہے نماز ہم کی پڑھو اور یہ مرسا ہے اطراز ہوتا ہے لوگوں نہیں جاننے کی وجہ سے زیادہ تر جو اطراز ہوتے ہیں ان کا اطراز کرنا جہالت کی دلیل ہوا کرتا ہے نادانی نواقعیت کی وجہ سے اطراز ہوتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے ساتھیاں کو جائیے جمعہ کا دن ہے ساتھیاں کو جائیے کہ درود شریف کو قصرس سے پڑھو اور جمعہ کا دن ہے ساتھیاں کو جائیے کہ اپنے تمعی ضروریات کی تکمیل کر کے جمعہ کے انتظار میں جلدی سے جلدی مسجد پہنچنا اور جمعہ کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنا عبادت میں رنگے رہنا چاہیے آپ کیونکہ مسجد ہی میں ہے تو باستان تیاری کچھ ایسی کر لیتے ہیں کہ طرف پہلے تیار ہوگی پہنچے جیسی رہنے تو زیادہ مسجد کی تو ایسی جھاؤل شٹکے کا احتمام بھی ہوتا ہے جمعہ کے دن عام طور پر بسن کرنا بھی سنت ہے لیکن موتکرین جو مسنون اعتقاق میں ہیں وہ لوگ صرف کنج وضوع پر ہی اکتبا کریں مشرطے کے وضوع قائم نہ رہا ہو اور یہ جو آگے دو سپے اور آگے بڑھائی رہی ہیں تختے ڈالی کر مسنون اعتقاقوں کو اس میں نہیں جانا چاہیے اس کا فیال جت کے اندر رہے ہیں بس صرف شدید ضرورت تر تحارت کا تقاضہ ہو استنجا کا تقاضہ ہو موضوع کرنا آپ کے لئے ضروری ہو تو بس آتوں مسجد سے مات جا ایسا پڑا اُڈالے رہنا ہے کہ بلا ضرورت شریعیہ آپ مسجد سے مات جائیں استنقاض پیار رکھیں ہم نمیت اعتقاق ہونوں کے لئے اس کی سہولت حاصل ہے کہ اگر وہ کسی ضرور ضرورت سے پاہ جانا چاہیں تو چونکہ ان کا اعتقاق اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ مسجد میں اس لئے ان کو ایک ایکسٹرا کام ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی باہر جائیں تو جب بھی آئیں اعتقاق کی نیت کر کے آپ اب یہ جو مسلم اعتقاق والے ہیں ان لوگوں نے ایک دنے شروع میں اعتقاق کی نیت کر لیں آپ جو باہر یہ جاتے ہی نہیں ہے اور جا رہے ہیں تو شریعیہ اجازت کی وجہ سے جا رہے ہیں کہ تحارت کے وقت تحارت سے ان کے تھی اعتقاق میں ہی ہیں لیکن یہ جو نبنی اعتقاق والے ہیں ان لوگ جائیے کہ اس کا باہر پیار رکھیں ہر باہر میں وہ سے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اس شکرے نہ چاہیئے میں ایک وقت سارے مسائل سنا دیئے تو ذرا ساتھیا وہ جنگ میں بھی بڑھ جاتی یہ چند ایک بات ہے آپ کو اس وقت میں ذہن میں رکھیں سورہ کا ہم کی تلاوت درود شریع کی قصرت جمعہ کی تیاری اول سے اول پہلے سے پہلے جسے ہمیں پرانس کرویٹنا چاہیئے اور جو اپنا روز کے یہاں کا معمول ہے انشاءاللہ ہو نذیذ وہ معمول بھی حضب معمول ہو جو کی تو تبدیل تغییر نہیں یہ ایک بات تھی جو اس موقع پر آپ کی سنانا مسئلح معلوم ہوئی ایک بات اور آپ خدمت میں رکھ رہی ہیں اور یہ ہے کہ حدیث شریف میں جہاں یہ آیا ہے کہ جو شخص رمضان کے روز رکھے اس کے گناہ معمول ہوتے ہیں ایسی حدیث میں یہ بھی آیا ہے جو شخص رمضان میں قیام کرے اس کے گناہ معمول ہوتے ہیں یہ بھی آیا ہے ہوتے ہیں تو اس کی بنا پر ترابی کی آرام تحجد کا احتمام ساتھ سوہ کو کرنا شاہیے پیام الیل کے نیت سے اس کے لئے آپ کو کام کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ دھائی بجے ہو جائیں سو تین بجے تک آپ تحجد تحا پیام الیل کی نیت سے اس سب سے بارد ہو کہ سب تین بجے سے کچھ ایسا تیار نہیں اگر آپ سے یہ کہ جائیں کہ ساڑھے تین بجے تسترخان تیار ہیں سری بنا ہیں سہری کی بنا لیں تو اسی صورت میں چٹ سے پورے ساتھی پہنچ جانے کی کوشش کر پرائی کو اس واسطے کہ آپ کو علوم ہے کہ خدمات انجام دینے والی ہمارے خلاس میں دو تین ٹیم ہیں پانی کا اکتزام کرنا ایک کا کام ہے وطن ہو ایک کام ہے کھانا نکال ایک ٹیم کا کام ہے کھانا سبلائی کرنا ایک ٹیم کا کام ہے تو اللہ جزائے شہد ہمارے ملجوانوں کو ان کی ذوق کو شوق دیکھ رش ہوتا ہے ہم بھی صحر مند ہوتے چاپ چوب مند ہوتے تو ہم بھی کوئی خدمت کر لیتے تو ایسی صورت میں اگر ہم مہت اگر مہمان حضرات سہری کرنے میں چار سوچار بجائیں گے تو یہ کھلانے والے انتظام کرنے والے لوگوں کی سہری کا کیا آپ برا جس آپ دو بجائیں کر لیتے سہری کر لیتے ہم لوگوں تو سمجھ ہم مہن سے پہلے کر رہے تو بھوک بد رگتے آپ کو معلوم ہے کہ دو بجائے کر لیا تو بھی سو جاتے تمہار سہری بھی جاتی اس واس سے مرائے کرم آب رات ساڑھے تین بجائے چہری کھانے کے مقصد سے سارے کے سارے ساتھی نماز سے دعا سے بار ہو کر کھانے کے ری تو یاد ہونا چاہئے 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 بجائے کھانا کرو ہماری لاغم میں تو آہم تو موسن جی ادھر کرم ہوتا ہی نہیں اور تدھی لگا کھانے تھوڑے تھوڑے گھنٹے ہیں اور آپ معلوم ہے کہ واریس واریس گھنٹوں کا روزہ بھی چل رہا اس وقت میں 18 گھنٹوں کا روزہ چھوڑ 15 گھنٹوں کا روزہ چھوڑ مولہ تعالی نے ہم ضائع پر کرم کردی ابھی آرم شریف اللہ کی تحمیت سہاد جی سعادت ملی جانے سے پہلے لوگوں نے معلوم کہ وہاں درمی کا رمض رسم رمض سے پہلے رمض گئے بہت شدید گرمے بہت شدید گرمے لیکن جب پہنچے دو رمض تین رمض رمض کو انہیں دیکھنے 33 32 32 وہاں در رہی ہیں وہاں کے ساتھ نے اسے کہا کہ یہاں آلے سے لوگوں نے بتا کہ حد سے زیادہ شدید گرمہ ہے بہت پریشاری چل رہی ہے وہاں کے لوگوں نے کہا رمض آیا تو اس کے ساتھ رحمان نے کرم کر دیا کہ دور کی شدت میں کمی ہوگی ہم ضعی ہوگی اوپر تو پر وزیار ریال میں کتنا کرم ہوئی رکھائی ایسا علاقے میں جو بہت عدل ہیں یہاں کی گرمی گرمی نہیں یہاں کی سردی سردی میں سردی علاقے والے جب لوگ آتے ہیں اور یہاں والوں سے سنتے ہیں کہ بہت سردی ہے تو سردی 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 مسئل جنگ ہی سردی 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 پھر وہ چھائے ان گذر چھائے سردی ایس کھاس تو خیال سردی سردی رس صحبت 3 بجے ہو جائیں صحبت 3 بجے تک اپنی تمام مسائل سے راجو دعا سے دعاوں دعا سے قطعے گا دینا جائیں یہ جو ہی اعلان ہو جائیں تو خوراں ہی خیرے سے قطعے ہو اس کے بعد خوراں آئیں جس قدر ادھا ہزاری دعاوں میں اللہ جلدہ شان ہو کو منا دیں کہ کوششیں ہو سکتے ہیں کہ کرتے رہنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ رونا بندے کا اللہ کو بہت پسند ہے جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برامر پانے نکل جائے اللہ اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے اسی بڑی خورتی کرتا ہے ماننے کی بہت کمیہ ہو گئی آپ کی کارڈ میں لکھا ہوا ہے پانچ سے دس منٹ تک دعا کا احتمام کریں کبھی جبھی پیانا تھا ساتھیوں سے شام کے وقت میں یا صبح کے وقت میں چاہے جانے دیا جائے پوچھ لیا جائے کہ میں آپ کے تین بارے ہوئے کے نہیں آپ کے تین بارے ہوئے کے نہیں آپ کی دس منٹ کی دعا ہوئی کے نہیں کبھی کبھی پوچھنے نہیں ہو جی چاہتا مجھے پوچھے تو بتا نہیں اس سے کیا نتی جاؤں میں یہ رہن دائیں گے کہ میں جائے ہر ذاتی اپنے شوق سے ان عامال کو پورا کرے اور اچھا ہے خود سے کبھی موقع مل جائے گولتا نہیں جائے گا میرے آج تین بارے ہو گئے تھا میرے آج ہزار موطہ بارے بلوشی بارے تھا اور میں آج اللہ کی توفیر سے کندرہ بینات دونے کی دعا تھا احتمام کے اطلاع ہونا چاہتا جائزہ لئے تو پوچھے تو کرتے کتے نہیں دو نہیں کرتے مجھے ایسی بات سننے میں آتی ہے لوگوں سے پوچھے تو کرتے تھے مجھے تو نہیں کرتے مجھے بارے ساتھیوں بارے آپ کچھ ایسا کیجئے کہ ان لوگوں کی بدگمانی دور ہو جائے گا ہم سے پوچھا بھی نہ جائے اور ہم اس کام کرنے والے ہوں جو ہم کو بتایا جائے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دو تین باتیں آیات اس کے زیر میں سنانے سے پہلے آپ کو روز بزار کرنا مسلحت معلوم ہوا آگے والی گھڑی 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 بھائی برابر والی تو ٹھیک ہے یہ کھل آپ حضرت میں الحمدللہ رب العالمین جیل میں چھوڑی سی بات سمات کرنائی تھی چھوڑی سی بات سمات کرنائی تھی تفصیلات بہت ہیں مجھے مختلف آیات کے زیر میں آپ کو ایک آت ہفتے میں کچھ چیزوں کا مذاکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے اس لئے زیادہ اس سے چلے میں تفصیلات میں کے بغیر بس اتنا زیادہ رکھ لیجئے جب ہر قسم کی تاریخ اللہ کے لئے ہونا الحمدللہ سے سمجھ میں آ گیا تو ایسی صورت میں صرف اللہ کے لئے تاریخ ہیں صرف اللہ ہی تاریخ کے مستحف ہیں اس کا اتنا اثر تو کم از کم ہر سننے والے میں آنا چاہیے تو وہ اپنے آپ کو کبھی تاریخ کا مستحف نہ سمجھے آیا سمجھ میں اگر یہ نہیں آیا تو الحمدللہ ارداللہ قرآن شریف کی پہلے آیا سمجھ میں نہیں آئی ہر شخص کی ہر منا جی میں میری تاریخ اللہ روزہ میری تاریخ اللہ روزہ وہ نہیں بھی کراتے ہیں وہ کیسے کراتے ہیں کرانے کے چھکر میں رہتا ہے نماز میں کھڑھ رہے کے کہتا ہے ہر قسم کی تاریخ کا حق حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لئے ہے اور یہ اپنے آپ کو تاریخ کے قابل سمجھتا ہے یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تاریخ کریں جبان سے کہتا ہے تاریخ اللہ کے لئے ہے اور اندروں میں تخاظہ ہے وہ یہ کہ لوگ میری تاریخ کریں وہ بولتا ہے کچھ ہے اور اندروں میں کچھ ہے کتنا بڑا نقص ہے اللہ ہی کرب حیامت کی دن دسوائی سے بچانا ہے بہت عجیب حال ہے بہت عجیب حال اسلام ذہن میں رکھیں اور یہ بھی ساتھ میں رہن میں رکھیں کہ کائنات کی تکنی چیزیں ہیں ہر چیز کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ اس لئے اس لئے کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کرتا محتاج محتاج کی ضرورت پوری نہیں کرتا محتاج کی ضرورت رنی پورا کرتا رنی اللہ کی ذات رب العالمین تمام عالموں کے وہ رب ہیں اور رب کے معنی ضرورتوں کے پورا کرنے والے ہیں سواسطہ ہمارے قدروں کے اکولا ہر ساتھی کو ذہن میں رکھنا چاہئے فالنے والا رب فلنے والے سب یاد رہیں گے نا فالنے والا فلنے والے سب سب الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیل میں اس سرسلے میں دھوڑی سی بات آپ کے سامنے آگئی تھی جو بڑے مہربان نہایت رحم والے مالک یہ امید دین بدلے کے دن کے مالک جزا کے دن کے مالک جلالی آیت صحیح خوف پیدا ہوگا ہے مالک یہ امید پرانے پاک پڑھنے کے بڑے آداب اللہ کی رحمتوں والی آیات پر امید بڑے اللہ کی جلال کا اظہار کرنے والی آیات پر دل میں خوف پیدا ہو جائے اللہ کی عذاب کی آیات پڑھنے پر یا سننے پر آج بھی کہ اندروں میں اس سپناہ ماننے سے تجبہ اور یہ آداب میں پرانے پاک کی طرح ہو جائے یہ آخرت کے دن کا تصور ہمیں ہمیں رہنا چاہیے دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے آخرت امتحان کا نتیجہ دیکھنے کے جگہ ہے تو اس جلزہ کے وہ مالک آپ برز آج کے دل کے مالک کون ہے جزا کے دن کے مالک آخرت کے دن کے مالک بدلے کے دن کے مالک اللہ ہیں آج کے مالک کون ہے آج کے مالک بھی اللہ ہے لیکن پوری کائنات کی ہر ہر چیز کے مالک اللہ رب العالمین ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں کون مالک ہے اس گھر کا کون مالک ہے اس باق کا کون بڑا ہے اس ریاست کا کون حاکم ہے اس ملک کا کون بادشاہ ہے بلاد علاقے کا مختلف لوگوں کے علاواتیں یہ ملکیت ہے عارضی لیکن حقیق میں ملکیت تمام چیزوں کی اللہ ہی کہہ دی ہے اور کل قیامت کے دن ان کے مالکیت کیسی ہوگی ان کے مالکیت ایسی ہوگی اللہ 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 شان ہو پوچھیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ آج کا آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے آج کے دن کا مالک کون ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا اسواس سے خود اللہ ہی فرمائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ قرآن جریب کی آیت ہے یہ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ غلبِ والے قہر والے یقتہ اللہ کا دین اس دن کو یاد کرنا یاد رکھنا اس دن کی تیاری کرنا یہ سب کے لئے زندگی ہے بولنا نہیں آخرت ہمیشہ سامنے رہنا یہ ایمان کی علامت میں سے آدمی آخرت کے بارے میں بکرمت ہو جائے آخرت کی تیاری میں لگ جائے دنیا سے اس کا دل ہٹ جائے اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کے لئے اس کو دامنگیر ہو جائے تو یہ ایمان کی علامت ہے حدیث شریف میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنایا اَحَ مَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِي اسْلَامُ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّ جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لئے کھول دیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور کو پایا ہوا ہوتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا اِنَّ الْنُورَ اِذَا ضَمَّلَا اِنْ فَسَا جب نورِ ایمان نورِ ہدایت دل میں داخل ہوتا ہے دل میں حق کو قبول کرنے کی غصہ تو گنجائش بیدا ہو جاتی ہے آپ کو دیکھیں کسی کے سامنے ہم بات بولے تو اس کے لئے قبول نہیں کر رہا درتینیں اس کے اندر ہوتا ہے مطلب یہ گنجائش نہیں ہے دل میں گلا نہیں ہے دل میں حق بات بولو قرآن کی بولو حدیث کی بولو سچائی کی بولو باندھ ہے باندھ داخل نہیں ہوتا ہے حضرات صحابے کرام نے اس پر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نورِ ہدایت کے دل میں داخل ہونے کی کوئی علامت ہے اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس کی علامت یہ ہے اتجابین دار الغرور والانتباعت الى دار الخلوط والاستعداد للموت قبل نزول یہ علامت ہے دل میں نورِ ہدایت کی آنے کی کیا مطلب ہے اس کا دنیا دھوکے کی جگہ سے دل کا ہٹ جانا آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ کی طرم دل کا متوجہ ہو جانا اور موت کے آنے سے پہلے آدمی کے موت کی تیاری میں لگ جانا یہ دل میں نورِ ہدایت کی آنے کی علامت ہے وہ آخرت اس کی تیاری میں لگا بہت عظیم دن ہے جو منازیم سب سے بڑا دیں وہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی وہاں کی لا کامی حقیقی لا کامی وہاں کی عزت حقیقی عزت اور وہاں کی ذلت حقیقی ذلت اور وہاں کی سلخ رو duy احقیقی سلخ رو cartridge اور وہاں کی سیاہ روی حقیقی سیاہ روائی یہاں کاجنے آج پاس کل ہوئے پھر پرسوں باز پھر ترسوں فیل کامیابی ہے نا نہ کامی وہاں کی کامیابی اُس دن کی تیاری میں لگے ایسا دن اُس دن مالدار کا مال کام نہیں آئے گا اور عیالدار کی عیال اس کے کام نہیں آئے گی مالدار ہے مگر وہاں اس کے مال کام نہیں آئے گا صاحب اولاد ہے اولاد وہاں اس کے کام نہیں آئے گی اِلَّا مَنَّتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ہاں جو محفوظ دل لے کر آئے گا اس کا یہ محفوظ دل لے کر آنا کام دے گا وَعُزْلِ فَتِلْ جَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ اور اللہ کے منشہ کی حفاظت کرنے والا ہوں کون فرمائے مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ جو اللہ کو دیکھے بغیر رحمان کو دیکھے بغیر اس کا خوف رکھے وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ مُنِیب دل لے کر آئے اللہ کی طرح مدرجی رہنے والا دل لے کر آئے اس سے کہا جائے گا خُدُ خُلُوحا بِسَلَام ذَلِكَ يُوْمُ الْخُلُو سَلَامَتِي سے آجاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کا یہ دل کیا چیز کام آئے گی وہ معلوم کرنا کئی بھی جانے سے پہنے کیا چیز کام آئے گی معلوم کرنا عجیب بات ہے باہر جانا ہے وہاں کیا کیا رکھ رکھ رہا رجلہ پردہ ساتھ میں پوچھتے نہیں پوچھتے عاملہ ایسا میں جب ہی ہے کہ اشارہ ایسا جلدی صورتی ترسہ ہے بس اللہ عیاد رکھے پھر رمضان ملے پھر عشق خیرہ آئے پھر صحیحت و ظلامتی کے ساتھ میں رہے پھر بات سننے سنانے موقع ملے پتہ نہیں کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا اب جو موقع ملے گا غریب سمجھ گے کچھ کہنا سننا ہو جانا چاہیے اب تم لوگا ایسا پہلے گیا تو سنانے والا کیا بولیں گا آرے بھائی سبتہ آئی آلے بھائی 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 ایسا دکھ رہا پھر سننے کی تجاری نہیں ہے اور اس ظاہرے کے اچھا لکھا سننے رہے گانا اس کا ابھی ایک دو منٹ میں سے واقع ہے ہمارے مقررہ بات کو ہتم کرنے کے لئے تو مازلز دوتو ذرا آپ کی دلچسپی رہی تو ایک پانچسپی رہ بڑھا بھی سکتے مگر آج نہیں کریں گے تیاری بھی کر دیں آئین نظر چوکرنا ہوگے بیٹھو ایسا بیٹھنا کہ مریض مقرر صحت من ہو جاؤں مقرر اگر بیمار ہے تو ہماری دلچسپی رہا دیکھیں اس میں توانا یہ دور زیادہ تو آخرت کا دن مال نے کام آئے گا اولاد نے کام آئے گی جیسے کسی ملک کو آدمی جاتا ہے تو وہاں کچھ چیزیں کام آتی ہیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا اور فراہم کرتا ہے کہ نہیں کرتا اب ایک آدمی دلیا کے ملک کو چھوڑ کر آخرت کے ملک کو جانا تو وہاں کیا ہونا کیا نہیں ہونا پوچھنا نہیں پوچھنا اور وہاں جو ہونا ہے وہاں براہم کر لینا کہ نہیں کر لینا اب کون فرم بوچ بوچ کے کیا کیا چیزیں ضرورت کی ہیں پھر اس براہم میرے کو پتا ہے جو شرط ہوتا ہے کچھ تو کچھ کرنا ملنا آج کل میدہ خدام ہو جا رہا ہے چاب کے نوانا دال دیا تھا کیا سمجھ پوچھتا ہے تھوڑی سی ہے ہمیں بھی میند کرنا تھوڑی سی تذر بھی ہوتے کسی بھی چیز ورنہ ہمگردی میں خیرخائی میں نوانا اگر چاپ کے ڈال لی ہے تو نہ داڑا کام کرتے ہیں نہ حدود کام کرتے ہیں نہ میدہ خبی بنتا ہے نا تھوڑی تیاری آپ لوگ بھی کر لیں کہ جب ملک دنیا سے مجھے ملک آخرت کو جانا کمپل سری ہے تو وہاں کی کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کون کون سی چیزیں میں نے فراہم کر لی ہیں اور کون کون سی چیزیں مجھے فراہم کرنی باقی ہے اور کب فراہم کرنے کا ارادہ ہے اور کس کے کس کے پاس میں گیارنٹی ہے کہ اسے دو سال کا موقع ملیں گا دس سال کا موقع ملیں گا یہ عرصے میں تیاری کر لیوں گا جی صدرنا چاہیے نا ان سب چیزوں کو اس وقت سے دوستو دو تین باتیں تو آپ کو سنا دی رہی کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے وہاں ضرورت ہے قلب سلیم کی وہاں ضرورت ہے قلب منیب کی وہاں ضرورت ہے نور ادایت کی ہے نا ایسی بہت ساری رنبی شاڑی فیرز تھے اس کے پر کو تیاری کریں اللہ جل بشانو مجھے آپ کے سب و سیئر و عمل کی توفیق بطور کرمائیں اللہم و ربنا علیت الحمد اللہم اعننا علیتنا و تلاوة القرآن و ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہم حبیب لئینا الایمان و زینه فی قلوبنا و کررح لئینا الكفر والخصوف والعصیان و جعلنا من الراشدین اللہم اعدینا و اعدی بنا و جعلنا من الراشدین اللہم اجعلنا حدینا ممتدین غیر ضوالین ولا مظلین سلما لأولیائک و حربا لأعدائک اللہم وفقنا لما تحب و ترضا و اصلح لنا شأننا كلہ و لا تکلنا الى عدو صنات الخطاعین اللہم ازینا بجینة الیمان و زین احلاقنا بفلق القرآن و صلی و صلی مبارک على سیدنا و حبیبنا و نبینا محمد و على آلی و صحابه ادبایل الحمد لله سلما لها درستان حبیبا لے درستان حبیبا حشبا موسیقی